موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سمس صلات والسلام سیدنا ونبینا ومعلانا بالقاصم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مذبہ ردہ وصفینہ نجات آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ امام حسین کے حوالے سے اور عداداری کے حوالے سے ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع پر آئیں گے وہ قدمے کے طور پر امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کو تھوڑا سا بیان کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام جس روایت کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا یہ روایت بہت مشہور معروف روایت ہے پیغمبر اسلام کی کہ جس میں پیغمبر اسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے اگر ہم دیکھیں انسانی زندگی کو تو انسانی زندگی دو چیزوں پر معروف ہے جس طرح اس روایت میں آپ دیکھیں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں ایک ہدایت بیان کی گئی ہے اور ایک نجات یعنی امام حسین علیہ السلام کو تشبیح دیئے پیغمبر اسلام نے کشتی سے تشبیح دیئے اور چراغ سے تشبیح دیئے کہ امام حسین علیہ السلام فرمایا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے اس حدیث میں مختلف پہلو ہوں گے لیکن اہل علم نے جو بیان کی ہیں ان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ انسانی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی دو حصوں میں ہیں وہ اس طرح ہیں دو حصوں میں کہ ایک حصہ اس دنیا میں اللہ نے انسان کو جب بھیجا ہے وہ اس دنیا میں ہے کہ انسان اس دنیا میں آیا جتنی مدد پروردگار عالم نے چاہا وہ اس دنیا میں رہا اور ایک مددست مرات گزارنے کے بعد وہ پھر اس دنیا میں یعنی آخرت میں چلا جاتا ہے تو دو حصے ہو گئے انسانی زندگی اس طرح سے ایک حصہ اس دنیا میں اور ایک حصہ اس دنیا میں اور آپ دیکھیں ہر شخص جو دعا کرتا ہے وہ کیا دعا کرتا ہے اس کی دعا کیا ہوتی ہے اس دنیا میں ایک دعا خاص ہوتی ہے اور اس دنیا کے لیے دعا الگ ہوتی ہے اس دنیا میں جو دعا کرتا ہے کیا دعا کرتا ہے پروردگارہ مجھے ہدایت دے آپ دیکھئے ہر شخص کی دعا ہدایت کے لیے ہوتی ہے اور وہ ہدایت کے لیے کوشہ ہوتا ہے کوشش کرتا ہے کہ ہم ہدایتی آفتوں ہو جائیں یا وہ کونسے اسباب ہیں کہ انسان ہدایت کو حاصل کر لے یعنی انسان کی جو پہلی کوشش ہے وہ کیا ہے ہدایت کہ انسان چاہے ہدایت حاصل کر لے اور اس دنیا میں یعنی مرنے کے بعد انسان کی کیا دعا ہوتی ہے کہ پروردگارہ مجھے آقے بعد بخیر کر دے یعنی میری نجات ہو جائے یعنی اب خود انسان اس دنیا میں ہدایت کا طلبگار ہے اور اس دنیا میں نجات کا طلبگار ہے یہ معمولاً آپ دیکھیں ایسی دعا ہے اسی طرح لوگ دعا کرتے ہیں اسی طرح لوگ دعا طلب کرتے ہیں اب اس حدیث کو اگر ہم دیکھیں تو یہ حدیث بھی ہمیں کیا بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے مطالب بتاتی ہے حسین ہدایت کا چراغ ہے یعنی اگر تم دنیا میں حسین سے تمسک کرو گے تو امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں تمہاری ہدایت کریں گے اور تم امام حسین سے تمسک رکھو گے تو مرنے کے بعد وہ تمہاری نجات کریں گے درود پڑھیں محمد و عالم محمد تو ایک حدیث میں دو پہلو جو آپ کے سامنے بیان کی ایک نجات کے حوالے سے ایک ہدایت کے حوالے سے اور آگے چلتے ہیں کہ چراغ کی خصوصیت کیا ہوتی ہے روشنی دیتا ہے اور دوسری کیا خصوص ہوتی ہے راستہ دکھاتا ہے اور چلتا رہتا ہے دیکھیں چراغ کی ایک خصوصیت کے کہ خود بھی روشن ہے خود بھی روشن ہے یہ خصوصیت چراغ کی ہے باقی چراغ کی خصوصیت آپ لوگوں نے بیان کی کہ راستہ دیتا ہے یعنی آپ دیکھیں چراغ سے تشبیر دینے کا مطلب کیا ہے کہ جہاں پہ چراغ ہوتا ہے وہاں پہ تاریخی نہیں ہوتی کہ مطلب ہے امام پیغمبر کہہ رہا ہے جہاں پر حسین ہوگا وہاں پہ ہمیشہ روشنی روشنی ہوگی وہاں پہ تاریخی نہیں ہوگی اچھا اب آپ دیکھیں جب آپ کو راستہ چاہیے ہوتا ہے تو چراغ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کیا کریں گے چراغ کہاں رکھیں گے اپنے سامنے یعنی اپنے آگے رکھیں گے دیکھیں چراغ اگر آپ کے ساتھ ہے ساتھ ساتھ دیکھے جائیں گے تو روشنی نہیں دیکھا چراغ پیچھے ہوگا تو روشنی چراغ ہمیشہ آگے ہوگا اس کا کیا مطلب ہے کہ امام حسین صلی اللہ ہمیشہ آپ کے آگے ہوں گے یہ یاد ہکی گا کبھی کوئی یہ خیال نہیں کرے کہ ہم مولا سے آگے نہیں ہمیشہ چراغ آپ کے آگے ہوگا تو آپ کو روشنی بھی لگی جب انشاءاللہ ہمیشہ انسان جب امام آگے ہوگا تو انسان امام سے ہدایت طلب کرے گا یہ دو تین تشبیہ ہیں چراغ سے جو تشبیہ دیس کی وجوہ ہے اب چراغ میں انسان غور کرے کہ چراغ میں کیا کیا چیزیں ہیں کہ امام حسین کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے اب دوسری چیز کیا ہے اس میں کس سے تشبیہ دی ہے جی نہیں ایک تو چراغ سے تشبیہ دی دوسری کیا ہے کشتی اب کشتی کی کیا خصوصیات ہیں ہے ڈوبنے سے بچاتی ہے اور نہیں سوار ہوں گے تو وہ ڈوبنے چاہنے سواری ہے منزل تک پہنچاتی ہے اور ہاں موجوں کا مقابلہ کرتی اور راستے میں کیلانی چھوڑتی اور بہت سارے لوگ سوار ہو جاتے ہیں اور اور بھی ہے یا نہیں ہے ہے کہاں تک نہیں منزل تک تو وہ جواب آگیا منزل تک پہنچاتی اور ٹھیک ہے وہ تو کشتی کے چلانے کشتی کے خصوصیت کیا ہے وہ تو چلانے والی خصوصیت ہے وہ کشتی کو چلا رہا ہے دیکھیں یہ ساری خصوصیت آپ نے بتائیں بلکل ٹھیک ہے ہن ٹھیک ہے چلیں ڈوبتی نہیں اور ٹھیک ہے اور وہ ہو گیا نا بتا دیا انہوں نے کہا نجات دیتی ہے دیکھیں یہ ساری خصوصیتیں کشتی کی ہیں اب ایک رائٹر نے تو چار تین چار لکھی ہیں جن میں ابھی تک وہ چیز یہ ساری چیزیں جو آپ نے بتائیں اس نے بھی لکھی ہیں لیکن ایک چیز جو اس نے لکھی ہو ابھی تک آپ لوگوں نے نہیں بتائی دیکھیں ایک یہ کشتی کی خصوصیت خاص کیا ہے کہ وہ منزل تک پہنچاتی ہے یعنی کیا مطلب نجات دیتی ہے منزل تک آپ کو پہنچاتی ہے ایک منزل تک پہنچاتی ہے اس کا مطلب ہے جب آپ حسین امام حسین کا ہاتھ تھام لیں گے تو آپ کو منزل تک پہنچتی ہے آپ کو تجبیح بھی دینی ہے صرف یہ نہیں کہ امام حسین نے اسلام کو تجبیح دیئے تو اب امام حسین کشتی کے معنی دے اس کا مطلب ہے جو جو خصوصیت کشتی ہو امام حسین میں ہوں گی تجبیح کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے اب اگر کشتی پہ سوار ہو گئے وہ آپ کو نجات دے گی اس کا مطلب ہے امام حسین اگر آپ تک تھام لیا ہے آپ کی نجات ہو جائے گی کشتی ایک اور کام کرتی ہے ڈوپتے ہوئے کو بچاتی ہے چھیک ہے یہ بتایا تھا کسی نے جواب دیا تھا آئے تھا میرا خانہ یہ جواب آئے تھا ڈوپتے ہوئے کو بچاتی ہے تو کیا کرتی ہے دیکھیں ایک شخص ڈوب رہا ہے وہ کشتی کی طرف جا رہا ہے اور کشتی جب دیکھتی ہے چلانے والا جب دیکھتا ہے کہ یہ ڈوب رہا ہے تو پھر کشتی کیا کرتی ہے اس کے پاس جاتے لیکن اپنی سپیٹس کو تیز کر دیتی یعنی پھر وہ عام کشتی نہیں رہتی اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی امام حسین کی طرف تیزی سے اگر بڑھے گا تو امام حسین اور اس سے دادا اس کی طرف بڑھے اور آخری نکتہ جو ابھی تک نہیں بیان کیا یہ بھی بیان ہوا تھا وہ بہت اہم نکتہ ہے وہ نکتہ کیا ہے کہ جب کشتی اپنے ڈوبنے والے کو بچاتی ہے یعنی کوئی شخص ڈوب رہا ہے اور کشتی جب اس کو بچاتی تو یہ نہیں دیکھتی کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے یعنی دیکھتی یہ نہیں دیکھتی مسلمان ہے یہودی ہے عیسائی ہے نصرانی ہے یہ نہیں دیکھتی مسلمان ہے یا نہیں دیکھتی بلکہ دیکھتے انسان کشتی کا کیا کام ہے اس کو بچانا یعنی کیا مطلب ہے کہ جو بھی امام حسین السلام کی طرف بڑھا آئے گا اپنا ہاتھ چاہے کسی بھی مذہب کا ہوگا امام حسین السلام اس کی ہدایت کریں گے یہ دیکھیں اہم نکتہ اس میں جو اہم ہے وہ یہ ہے باقی ساری چیزیں کم و بیس آپ لوگوں نے بیان کی کہ کشتی کے یہ خصوصیات ہوتی ہیں اور امام حسین السلام یہ خصوص ایک ہے کہ جب ہدایت کے لئے انسان بڑھے گا امام حسین السلام جب وہ کوشش کرے گا تو امام حسین جب کشتی اس کو بچائے گی تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ مذہب کون سا ہے لہٰذا امام حسین السلام بھی جب کسی کو بچائیں گے تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کس کس مذہب سے لیکن بعد میں وہ مسلمان ہو جاتا ہے درد پڑھیں محمد اور آل محمد تو اب بھی امام حسین السلام جن کی فضیلت میں ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی اور آگے بڑھتے ہیں باقیات کو میں چھوڑ لاؤں کہ دیکھیں بلکہ ایک واقعہ کیونکہ اسی آخری جملے سے مربوط ہیں اس لئے اس کو سنا دیتا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ کیسے ہدایت ملتی ہے باقیات کو چھوڑ لاؤں ایک واقعہ اور ایک موجزہ تاکہ ہمیں امام حسین السلام جس کے متعلق ہم مواجمہ کر رہے ہیں ان کی فضیلت کو پڑھ رہے ہیں ان کے اقوال کو پڑھ رہے ہیں ان کی صیرت کو تو ہمیں ان کی فضیلت کے متعلق بھی معلومات ہو امام حسین السلام دیکھے کیا کہا رائٹر نے کیا لکھا ہے کہ امام حسین کہتی یا نہیں دیکھتی کہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے ایک شخص نصرانی تھا بسرا سے چلا بغداد کی طرف اور بغداد میں جب پہنچا وہاں کچھ مسلمانوں سوشی ملاقات ہوئی مسلمان ایک مہمان سرائے میں ٹھہرے تھے وہ بھی اس مہمان سرائے میں ٹھہرا تھا مسلمانوں نے کہا ہم تو جا رہے ہیں غدیر قریب ہے نجف جا رہے ہیں اس نے کہا کہ میں بھی چلوں کہ تم بھی چلو جیسے مسابر خانے میں ہوتا ہے لوگ مل جاتے ہیں دوستی ہو جاتی پرانا مسابر خانہ اس زمانے کا غدیم ان کے ساتھ ہوئی دوست ہو گیا اور چلے گیا جب نجف پہنچے انہوں نے غدیر وغیرہ جشن وغیرہ بنانے کے بعد اب وہاں پر دو گر ہو گئے مسلمانوں کے دو گر ہو گئے جو لوگ ایک نے کہا ہم واپس بغداد جائیں گے ایک نے کہا ہم اب کربلا جائیں گے تو اس نصرانے نے کہا کہ اب کربلا کیوں جو ہو گئے کربلا میں کیا ہے تو اس نے کہا کربلا میں ہمارے مولا حسین ہے ایام شہدت ان کے آ رہے ہیں محرم قریب آ رہا ہم ان کی زیارت کرے جائیں گے اس نے کہا میں بھی چلوں دیکھیں یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھی گا جملہ میں بھی چلوں یہ بہت مہم چیز ہے یعنی اتنا بھی یہ جملہ دیکھیں گے یہ اتنا بھی یہ دل میں جو خیال ہے کہ میں بھی چلوں امام حسین جبکہ امام حسین کو نہیں مانتا لیکن پھر بھی امام حسین کی طرف جا رہا ہے اور یہ جملہ بہت جگہ آپ کو کتابوں میں بہت سے واقعات میں اور وہ واقعہ جو آپ نے امام رضا علیہ السلام کی شیرت میں کہ سیرت میں آپ نے پڑا ہوگا میں اس واقعہ نہیں سنا رہا صرف وہ جو میرے مربوط بات سے اس کو میں بیان کر رہا ہوں کہ دو بھائی تھے لکھا ہے تاریخ نے کہ دو بھائی تھے ایک متدین تھا ایک غیر متدین تھا امام حسین کی زیارت کے لئے جب ارادہ کرتا ہے ایک بھائی متدین اور وہ پھر اپنے گھر آتا ہے ملنے کے لئے بتانے کے لئے وہ گھر پہ نہیں ہوتا ہے پھر وہ اس کے بعد جاتا ہے جب زیارت کے لئے کاروان میں جا رہا ہوتا ہے تو وہ بھائی جو متدین نہیں تھا وہ اسے ملنے آتا ہے اور ملنے آنے کے بعد جب وہ دیکھتا ہے کہ کاروان کی اتنی اچھی شکل ہے آپ نے دیکھا ہوگا اب تو بہت کم ہوتا ہے اب یہ بھی ہوتا ہے ائرپورٹ وغیرہ پر آپ جائے تو ایک محول ایسا بن جاتا ہے کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ بھی اس کاروان کے ساتھ چلنا چاہیے پہلے آسیت تقریباً پچھے تیس سات پہلے تو بہت زیادہ تھا کہ اسٹیشن سے جب لوگ جاتے تھے وائٹ فرین جاتے تھے تو سو سو آدمی اگر جا رہے ہیں زیارت کے لئے تو چار سو آدمی چھوڑنے آتا ہوتے ہیں اور ایک ایسا محول وہاں پر ہو جاتا تھا کہ ہر آدمی کا دل چاہتا تھا کاش ہم بھی اس کاروان کے ساتھ چلے جائیں یہ ایک محبت ہے تو وہ شخص نے بھی دیکھا اور کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں اور وہ پھر وہ ان کے ساتھ چلے جاتا اور بعد میں وہ تفصیلی واقعہ ہے کہ کس طرح اس کی بھی ہدایت امام رضانی کی خیر صرف بتانا ہی تھا کہ یہ محول کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں بھی چلوں اور یہ انسان کے لئے ہدایت کا سبب بن جاتا جبکہ یہاں پر تو وہاں پہ تو امام کو شاید مانتا ہے یہ تو امام کو بھی نہیں مانتا خیر یہ کاروان کے ساتھ اچھا اس نے بھی پوچھا تم کربلا ہمارے ساتھ چلو تو تم تو مانتو ہمارے ساتھ سامان اٹھا لوں گا تمہارا تمہارا پر سامان ہے تمہارے ہیلپ کر دوں گا میں کہا ٹھیک ہے چلو یہ انہیں لے کر چلے لکھا ہے کہ پہنچے شب آشور شب آشور یہ بھی پہنچے تو اب اس نے ان کے کاروان والے نے اس سے کہا کہ تم لوگ تم تو باہر قیام کرو گیٹ کے باہر اب ہم اندر جا رہے ہیں شب آشور اداداری کریں گے اب ہم ہم واپس آئیں گے کب کل دن میں ساری اداداری کریں گے اور کل ہم اسی سامان کل ہم آئیں گے اب تم ہمارے سامان کی یہاں حفاظت کرو اس نے کہا ٹھیک ہے کاروان جو تھا یہ اداداری امہ حسین میں مجھول ہو گیا اور حرم میں گیا یہ شخص اب بیان کرتا ہے کہ جیسے جیسے رات گزرتی گئی تھوڑی دیرسے بعد میں نے دیکھا کہ تقیب آدھی رات کے وقت کہ حرم سے یعنی ذری سے ایک نور نکلا یہ تو نہیں انتہ نور کیا ہے دیکھا کہ نور ہے بس اور دیکھا کہ اس کے سامنے دو نور اور ہیں اور ان دو نوروں نے اس کے سامنے ایک کتاب رکھی ہے سامنے اور وہ کتاب کیا ہے کہ وہ جو بڑا نور ہے روشن نور ہے وہ کتاب کی در دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس میں ایک کا نام نہیں ہے وہ دو فرشتے تھے اور وہ فرشتے وہ تھے جنہوں نے جو زوار امام حسین آئے ہوئے تھے ان کا نام امام حسین کو پیش کیا کہ مولا آج آپ کے پاس اتنے لوگ آئے ہیں زیارت کے لئے امام حسین نے کہا کہ اس میں ایک کا نام نہیں ہے پھر انہوں نے کتاب کو دیکھا مجمع پہ نے گھا ڈالی سکا مولا سب کے نام ہے اس میں جو جو آئے ہیں سب کے نام ہے حتی ہم نے دو ماہ تین ماہ کے جو بچے ہیں اس کے نام بھی ہم نے اس میں لکھے ہیں مولا ایک ماہ کے بچے کا نام بھی لکھا ہے جو جو آیا ہے ہم نے سب کے نام اس میں لکھے ہیں پھر امام کہتے ہیں کہ ایک مرداد دیکھے کہتے ہیں ایک کا نام نہیں ہے اب یہ فرشتے حیران ہوتے ہیں اب چاروں طرف نگائیں دوڑھاتے ہیں امام کا اشارہ کس طرف ہے کون سیسی چیز ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی جب ان کی نگاہ اس شخص پر پڑتی ہے جو ان کا سامان لے کے کھڑا ہوتا ہے پھر وہ امام سے بجھتے مولا آپ کی مراد یہ تو نہیں ہے امام نے کہا اس نے مولا ہماری مراد یہی شخص ہے تم نے اس کا نام کیوں نہیں لکھا اس نے کہا مولا یہ تو زیارت کی نیسے آیا ہی نہیں ہے یہ تو ان کے ساتھ آیا تھا سامان لکھنے کی نیسے اب امام نے کیا کہا کہا آیا تو ہمارے در پر ہی ہے دیکھیں یہ ہدایت کا انسان کے سبب بنا کہ اس امام کے صرف کسی بھی نیسے آپ کہہ لے وہ آیا سامان اٹھانے کی نیسے آیا پھر اس نے یہ سارا منظر دیکھا وہ بیوش ہو گیا اس کے بعد جب اسے اٹھایا اس نے پوچھا ایک کون تھے کہا کہ مولا حسین اور پولا جب ماجرہ بیان کیا اس کے بعد دوہ شیع ہو جاتا ہے تو کہنے کا مقصد کیا ہے یہ امام حسین علیہ السلام وہ شخصیتیں ہیں کہ ان کے پاس کسی بھی نیت سے کوئی آئے تو اس کی ہدایت ہوتی ہے درود پڑے محمد وعالی محمد اچھا اب یہ امام حسین علیہ السلام جن کے مطالق مختصر تھوڑا سا تعریف میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اور ایک موجزہ کا کہا تھا وہ موجزہ بھی بیان کر دوں تاکہ پھر ہم اس کے بعد وہ چیزیں بیان کریں کہ اس امام حسین علیہ السلام پر جو روایہ گریہ کی عدداری کی جو احمد علیہ السلام نے روایہ بیان کی ہے اور جو پیغمبر اسلام سے لے کر امام زمانہ تک چودہ معصومین نے ان پر گریہ کی جو روایہ تھے وہ جتنا وقت ہوگا پھر اتنی ہم بیان کریں گے یہ امام حسین علیہ السلام جن کے موجزات کرامتیں سوال و جواب فضیلتیں مختلف آپ نے روایہتیں میں سنی اہل ممبر نے بیان کی ایک موجزہ کہ ایک شخص امام حسین کے زمانے میں وہ تھا یعنی بہت سے لوگ تھے نہیں یعنی امام حسین کی امامت کو نہیں مانتا تھا لیکن امام حسین کے مطالق آپ کو معلوم ہے کہ امام حسین بہت سخی تھے یہ روایت میں ہیں اور روایت کا ایک جملہ ہے میں پوری روایت بہن نہیں کرتا ہوں صرف ایک جملہ کتاب قطرہ میں یہ روایت ہے کہ اگر پیغمبر فرماتے ہیں اگر خدا سخاوت کو جود کو اگر شکل دینا چاہے تو کس شکل میں دے گا کہ حسین کی شکل میں دے گا جود اور سخاوت کو اگر وجود دینا چاہے تو کس کی شکل بنے گی امام حسین علیہ السلام شکل بنے گی یعنی یہ امام حسین علیہ السلام کے مطالق ہے کہ بہت سخی تھے جو آتا تھا کبھی امام منع نہیں کرتے تھے خالیت کوئی درہ آلے بیس سے نہیں گیا ایک شخص امام کے اتماعے میں تھا لیکن امام کی سخی ہونے کا قائل نہیں تھا وہ طبیب بھی تھا لیکن قائل نہیں تھا کہ یہ سخی ہیں بہت ہے اچھا اب اس کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا کہ یہ آج کی اسلامیں سمجھانے کے لیے یہ چیک کیسے کرے کیسے آزمائش کرے جاتا تو ہی نہیں مولا کے پاس امام کو مولا ہی نہیں بانتا بل تو کیا جاگے کیا جاگے وہ آزمائش کرے گا لیکن طبیب تھا اس کو ایک مرتبہ ایک موقع ملا وہ موقع اس طرح ملا کہ ایک شخص اس کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ میری ماں بیمار ہے تو اس نے کہا اچھا تمہاری ماں بیمار ہے ٹھیک ہے کہا کہ تمہاری ماں کا علاج ہے گوڑے کے جگر میں کس میں گوڑے کے آپ نے بھی ساتھ ساتھ بولنا ہے تھوڑا کیونکہ آدھا جملہ میں کہتا ہوں آدھا جملہ تاکہ مجھے ہی پتہ چاہلے جاگ کون رہا سو کون رہا ہے ایسا تو نہیں آدھا بجمت سو رہا ہوں جاگتے رہنا چاہیے تو کیا کہا اس میں گوڑے کا جگر گوڑے کا جگر میں تمہاری ماں کا کیا ہے بالاج اب اس نے کہا میں تو اتنا پیسے والا نہیں ہوں دولت مند تو نہیں ہوں وہ زمانے میں گوڑا خریدنا آج کے زمانے میں کس کے برابر ہے کار کے برابر گاڑی کے برابر ہے جیسے آج زمانے گاڑی آٹھ ساتھ آٹھ لگ دا ست زمانے میں گوڑا اتنا قیمتی تھا خرید نہیں سکتا تھا ز نے کہا کہ میں تو اتنا امیر نہیں ہوں کہ گھوڑا خرید ہوں تو کہا تم امام حسین کو امام مانتے ہو کہاں بلکل میرے مولا آقا ہے کہاں ہم نے سنا ہے سخی بہت ہے وہ کہاں ہیں سخی ہیں میرے مولا سخی ہیں کہاں جاو جا کے ان سے لے لے وہ تمہیں دے دیں گے کون کیا مشکل ہے ان کے لئے ان نے کہا ٹھیک ہے مولا کی خدمت میں آیا مولا سے کہا کہ مولا ایسا ایسا ماجرہ ہے مولا نے کہا کہ جاؤ جہاں پر گھوڑے بندے ہوتے ہیں سبل میں جاؤ جا کر ایک گھوڑا دبا کرواؤ اور دبا کرا کے جگر لے لو گیا اس نے گھوڑا دبا کروا کر وہ جگر لے کر آگیا تبیب کے پاس تبیب نے کہا اچھا یہ بتاؤ گھوڑا کون سے رنگ کا تھا اس نے کہا بلک کر رہا تھا مسئلہ کم اس سے غلطی ہو گئی کہا وہ تو وائٹ کلک ہونا چاہیے تھا یعنی وائٹ گھوڑا بھی ہو اس کے جگر ہونا چاہیے بلک کا تھا بلک گھوڑے کا جگر نہیں چلے گئے اس سے علاج نہیں ہوگا دوبارہ گیا مولا کے خدمت میں دوبارہ مولا نے کہا کہ جاؤ جا کر زبا کروا کر لے لو اب دو روایت ہیں اس میں ایک روایت میں ہے کہ سات مرتبہ طبیب نے بھیجا اور سات مرتبہ مولا نے سات گھوڑے زبا کروا کر اس کو جگر دیا اور ایک روایت میں پانچ ہے یعنی پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ وہ آیا اور سات مرتبہ طبیب مختلف بہانے بازی کرتا رہا اصل میں اس کو تو جگر سے کوئی واسطہ نہیں تھا اس کو تو صرف یہ آزمانہ تھا یہ چیک کرنا تھا کہ یہ جو اتنا سخی ان کو کہتے ہیں یہ ہیں یا نہیں ہیں اس کو تو یہ چیک کرنا تھا اپنے آزمائش کرنی تھی کہ آیا مولا جن کے لیے اتنا مشہوری کے شورت رکھتے ہیں یہ سخی ہیں یا نہیں ہیں لہٰذا اس نے جب سات جگر اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھے اس کے بعد وہ سات جگر لے کر امام حسین کے خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کیا کہتا ہے کہتا ہے مجھے اس مقام پہ لے جا جہاں پہ یہ گھوڑا زبا ہوئے ہیں مولا نے کہا ٹھیک ہے جاؤ جا کے دیکھا کہ اس مقام پہ سات گھوڑے زبا ہوئے تھے امام حسین سے کہنے لگا کہ میں مجھے اس بات کا یقین ہوگے کہ آپ سخی اور میں ان گھوڑوں کے زبا ہونے پر اب آپ مجھے یقین ہوگے کہ آپ سخی ہیں میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اب دیکھیں امام حسین نے کیا کہا امام حسین نے کہا کہ تو ان گھوڑوں کے زبا ہونے پر ایمان لاتا میں تو وہ جو انہیں زندہ بھی کر سکتا ہوں اس نے کہا آپ تو میں آپ پہ ایمان لے آیا ہوں آپ میرا آقا مولا ہو گئے ہیں لیکن اگر آپ اسے زندہ کر دیں گے تو میرا ایمان اور تازہ ہو جائے کہتے ہیں جیسے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ بلند کی دعا کیلئے پیغمبر کا واسطہ دے کر دعا طلب کر رہے تھے کہ دعا ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی ساتھ کے ساتھ گوڑے جو ہے زندہ ہو گئے یہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جن کی فضیلت جن کا مقام پروردگار عالم دے اور یہ امام حسین وہ ہیں کہ جن پر گریہ کے متعلق حضاداری کے متعلق اب دیکھیں مختلف روایتیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے پیغمبر اسلام کی روایت ہے کہ جب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم متولد ہوئے تو سرور کونین کو ان کے نوازی کی اطلاع دی گئی اور اطلاع جب دی گئی اور خوش خبری دی گئی کہ آپ کیا نوازہ پیدا ہوئا ساتھ ساتھ جبرین نے کیا اطلاع دی یہ بھی اطلاع دی کہ آپ کا یہ فرزند ایک سہرہ میں پیاسہ قتل کیا جائے گا تو کہتے ہیں کہ اس کے وقت امام پیغمبر اسلام بے اختیار رونے لگے ایک اور روایت میں ہے کہ جب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک دو سال تھی تو پیغمبر اسلام نے ایک سفر کیا اور سفر کے دوران پیغمبر نے کہا اِنَّا عَلِ اللَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِوْتُ لوگ نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں پڑھا اور اس کے بعد یہ پڑھنے کے آپ مسلسل رو رہے تھے پوچھا لوگوں نے کہا رہا رسول اللہ آپ نے کیوں پڑھا آپ کے رونے کا سبب کیا ہے پیغمبر نے کہا کہ مجھے ابھی جبرائیل نے اطلاع دی ہے اور یہ کہا کہ میرا فرزند فرات کے کنارے کربلا کی دمین پر قتل کیا جائے گا اور اس کے بعد فرمایا پیغمبر نے کہ مجھے وہ جگہ بھی دکھائی گئی کہ جہاں پر میرا فرزند کو قتل کیا جائے گا وہ مقام دکھا اور اس کے بعد کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا اہلِ بیت کو اسیر بنایا جا رہا ہے یعنی پیغمبر اسلام کا گریہ امام حسین علیہ السلام کے ان کی اپنی زندگی میں رہا پھر آخری ایک روایت کیونکہ میں نے ارس کیا کہ اب جو بیانات ہوں گے وہ روایت کی صورت میں ہی ہے اور آخری روایت اگرچہ بہت سے روایت ہیں پیغمبر کی صرف مختصر روایتیں بیان کرنی ہے اب پیغمبر اسلام کی ایک اور روایت جس میں جب پیغمبر اسلام آخری لمحات تھے جب دنیا سے جا رہے تھے تو کہا کہ امام حسین کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے بعد رو رہے تھے گریہ کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے امام حسین کے خداوندہ لانت کر رہے یزید کے اوپر اور اس کے بعد کہتے تھے پیغمبر اسلام کو غشت تاری ہو جاتا تھا اور جب بھی غشت سے افاقہ ہوتا تھا اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو بوسا دیتے تھے اور اس کے بعد ان کی آنکھوں سے آسو جاری ہو جاتی تھے تو پیغمبر اسلام کی زندگی میں یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا اسی طرح امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مطالق بھی ہے کہ امیر المومنین جب میدان سفین کی طرف جا رہے تھے اور راستے میں جب دریہ فرات کے کنارے رکے اور ایک مقام پر رکے اور پہنچے اس کے بعد اس جگہ کا نام بوچھا لوگوں سے یہ جگہ کونسی تو لوگوں نے کہا اس جگہ کا نام کیا ہے کہ اس جگہ کا نام جو ہے وہ کرو بولا ہے تو اس وقت آپ اتنا روئے اور روہنے کے بعد آپ کے آنسوں کہتے ہیں اتنا روئے امام علیہ السلام کہ آپ کے آنسوں سے آپ کے آنسو زمین پر گرنے لگ یعنی اتنا زیادہ امام علیہ السلام نے گریا کیا اور اس کے بعد پھر ایک اور روایت ساتھ ہے اسی کے ساتھ ایک اور روایت دی گئے کہتے ہیں امیر المومنین جب واپس آئے اس وقت رو رہے ہیں تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے تو اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے ابھی خبر دی مجھے بتایا کہ میرے فرزن حسین کو نہر فرات کے کنارے نہر فرات کے کنارے ایک مقام پر جسے کربلا کہتے ہیں وہاں پر قتل کیا جائے گا تو اور اس کے بعد جبریل نے پھر کہتے ہیں ایک مشخہ جو ہے وہ مجھے اس کی خوشبو سنگائی اور اس کے بعد کہتے ہیں پیغمبر کہ مجھے اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رہا اور اس کے بعد بے اختیار میں پرونے لگا تو یہ امیر المومن کی ایک روایت اور اسی طرح ایک اور بھی روایت امیر المومن کی ہے کہ جس میں امیر المومنین جنگ سفین کا یہ بھی جنگ سفین کا واقعہ ہے کہ جنگ سفین سے جب مولا وہاں سے گزر رہے تھے تو وہاں پر بھی جو لشکر میں امام کے ساتھ تھے اپنی عباس امام کے ساتھ تھے امام جب اس مقام پر پہنچے جنگ سفین کے جب مقام پر پہنچے زمین کربلا پر تو کہتے ہیں امام نے ایک آواز بلند کی اور اس کو اپنے عباس کو بلایا کہا پیسر عباس تم جانتو ہی جانتو ہی کونسی زمین ہے اس نے کہا مولا میں اس زمین سے واقف نہیں ہوں تو دیکھیں امیر المومن نے کیا کہا اگر تم اس زمین سے واقف ہوتے تو تم اسی طرح گریہ کرتے جس طرح میں اس زمین پر جس طرح میں اس زمین پر گریہ کر رہا ہوں گریہ کر رہا ہوں یعنی کیا بتانا چاہتے ہیں تمہیں اس زمین کے مطالق معرفت نہیں ہے اگر تم جانتے ہو تو گریہ کیے بغیر یہاں سے جدہ نہیں ہوتے اور کہتے ہیں اپنے عباس کہتا ہے اس کے بعد امیر المومنی نے گریہ کیا اور اس گریہ کے بعد ہم سب نے بھی گریہ کیا اس زمین پر اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ امیر المومنی نے اس واقعے کربلا کے تمام واقعات جو کربلا جو رنمہ ہونے والے تھے اس سارے واقعات ہم کو بیان کی تو امیر المومنی کی زندگی میں بھی یہ نظر آیا کہ امیر المومنی نے بھی امیر المومنی نے بھی امیر حسین السلام پر گریہ کیا اور ایک آخری روایت ہے یہ بھی مولا کائنات سے ہے یہ بھی جنگ ففین کی ایک واقعے کی روایت ہے اور اس واقعے میں بھی یہی ہے کہ جنگ ففین میں جب امیر حسین السلام نے اجازت لی حسین السلام نے ان کو بھگایا اور اس کے بعد جب یہ خبر خود امیر حسین السلام نے یہ خبر جب دی اپنے بابا یعنی مولا کائنات کو جب یہ خبر دی کہ پانی پہ ہمارا قبضہ ہو گیا ہے اور خوشی کی بات تھی لیکن کہتا ہے اس وقت امیر المومن رونے لگے گریہ کرنے لگے تو امیر حسین السلام نے پوچھا کہ آپ اس پر گریہ کیوں کر رہے ہیں تو کیا فرمایا کہ مجھے اس وقت فرمایا کہ مولا کائنات نے کہا کہ مجھے اس وقت وہ دن یاد آ رہا ہے جب سہرہ کربلا میں فرات کے کنارے حسین پر بندش بندش حسین پر بندش آپ ہوگی اور لئین تشنا لب شہید کریں گے میرے بیٹی یعنی امام مولا کائنات کی زندگی میں بھی یہ چیز ہمیں نظر آئی کہ مولا کائنات نے بھی امام حسین السلام پر اپنی زندگی میں گریہ کیا ترود پڑھیں محمد آل محمد اور اب اس کے بعد ایک روایت ہے جناب زیرہ صلی اللہ علیہ کی کہ یہ بہت مشہور روایت ہے بہت پڑی ہاتھی روایت ہے کہ جب جناب جناب حضرت محمد موزہ صلی اللہ کو جب امام حسین السلام کی امام حسین کی خبر شہادت اور ان پر ہونے والے مسائب کی جب اطلاع دی گئی اور جناب فاطمہ یعنی جناب ماب جناب ماب یعنی پیغمبر اسلام نے جناب زیرہ کو خبر دی کہ بھائی جو امام حسین دنیا میں آئیں گے جو بیٹا پیدا ہوگا اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ خبر دی کہ سارے مسائب ہوں گے تو کہتے ہیں جناب زیرہ کافی دیر تک گریہ کرتی رہی جناب زیرہ پھر اس کے بعد عرض کیا بابا جان پھر پوچھا بابا جان حسین امام حسین شہادت کب واقع ہوگی شہادت کب ہوگی جب سارے خبریں امام حسین السلام کے خبر دی گئی کہ سارے واقعات پیش آئیں گے جو مسائب ہوں گے تو جناب زیرہ نے پوچھا کہ شہادت کب ہوگی تو رسول نے فرمایا کہ بیٹی اس وقت ہوگی جناب اس وقت ہوگی جب میں بھی نہیں ہوں گا جب تم بھی نہیں ہوں گی جب بیٹا حسین بھی نہیں ہوں گا تو کہتا ہے اس وقت پوچھا جناب زیرہ نے پوچھا اس وقت پھر میرے بیٹے کی اداداری کون کرے گا میرے بیٹے بھی گریہ کون کرے گا تو اس وقت پیغمبر اسلام نے کیا ارشاد فرمایا پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ خدا ایک قوم کو پیدا کرے گا اور اس کے بعد کہا کہ خداوند مطال فاطمہ میری امت کی عورتیں میرے اہلِ بیت کی عورتوں پر رہیں گی اور ان کے مرد جو ہیں وہ میرے اہلِ بیت کے مردوں پر رہیں گے اور ہر دور میں حسین کی ازا قائم ہوگی دیکھیں یہ امام حسین علیہ السلام کی گریہ کی اوپر جنب زیرہ نے یعنی امام حسین علیہ السلام دیکھیں وہ ہیں بعض روایتوں میں ہیں کہ جب امام حسین دنیا میں نہیں آئی تھی تب بھی گریہ شروع ہو جائے یعنی واحد کہتے ہیں وہ بیٹے ہیں واحد وہ اولاد ہوگی جب دنیا میں آئی تو لوگ خوش ہوتے ہیں امام حسین کے آنے کے بعد گریہ ہوا ہے خود جنب زیرہ نے گریہ کیا رسول خدا نے گریہ کیا اور بھی بہت سی روایت نہیں تو میں آپ کے سامنے مختصر روایت پیش کر رہا ہوں کہ یہ ہر امام کے دور میں ہر امام نے اپنے دور میں گریہ کیلئے کہا اور گریہ کی فضیلت کو بھی بیان کیا پھر اس کے بعد کہا کہ قیامت کے دن اب پیغمبر نے کہا قیامت کے دن قیامت کے دن ان عورتوں کی قیامت کے دن تم ان عورتوں کی شفاعت کرو گی اور میں ان مردوں کی شفاعت کروں گا اور جو بھی حسین کی مصیبت پر روئے گا ہم اس کا ہاتھ تھام کر اسے جنت میں داخل کریں گے یہ جنب زیرہ صلی اللہ علیہ کی روایت تو اس طرح مختلف روایت ہیں اب امام حسین اور امام حسین کہ ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام جب وارد ہوئے اعتاق میں کمرہ میں کب جب امام حسین آخری دندگی کے آخری لماات پہ اور امام حسین علیہ السلام رو رہے تھے تو امام حسین نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں تو کہا کہ میں اس لئے رو رہا ہوں کہ آپ پر جو ظلم ہو رہا ہے تو امام حسین نے کیا کہا امام حسین نے کہا ہا یہ جو ظلم مجھ پہ ہو رہا یہ تو ظلم ہے اور مجھے دھوکے سے دہر دیا جائے گا اور یہ ظلم و ستم ہوگا لیکن اس کے بعد امام حسن نے کیا کہا امام حسن نے کہا اس وقت امام حسن نے کہا جو ظلم مجھ پہ روگا یہ کہ کہ مجھے دھوکے سے دہر دیا جائے گا اور میری شہادت واقع ہو جائے گی لیکن آپ کی شہادت کیسی ہوگی دیکھیں اس کے بعد یہ اب امام حسن نے امام حسن کے مطالف فرمایا کہ ایسی مصیبت کا دن کسی پر بھی نہ ہوگا کہ ہزاروں کا دشکر آپ کو محاصرہ کی ہوگا یعنی امام حسن علیہ السلام نے اپنی زندگی میں امام حسن علیہ السلام پر آنے والی مصیبتوں کو بیان کیا اس کے بعد فرمایا کہ ہاں خون بہایا جائے گا اب واقعی کربلا جو رونمہ ہونے والا ہے اس کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں خون بہایا جائے گا اہلِ بیت کو قتل کیا جائے گا اور اس کے بعد قیدی بنایا جائے گا اس کے بعد اس وقت اللہ بنو مئیہ پر لانت کرے گا آسمان سے خون برسے گا اور خاک اڑھ رہی ہوگی اس وقت کائنات کا زرہ زرہ جنگلوں کے درندے اور دریاؤں کی مچھلیاں آپ کی مصیبت پر گریہ کریں گی یہ امام حسن علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کی مصیبت کے متعلقات یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر سے لے کر ہر امام اور معصوم نے امام حسن علیہ السلام کی گریہ پر ان کی گریہ پر جو بیان فرمائے کہ ان کی گریہ کرو اور اس کی یہ فضیلت ہے اب چوتھے امام چوتھے امام کا واقعہ وہ بہت مشہور واقعہ ہے جو اہلیم عمر نے بہت پڑا آپ نے بھی یقیناً سنا ہوگا کہ ایک شخص جب چوتھے امام کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کیا کہتا ہے کہ مولا میرے گھر میں شادی ہے آپ درشیر میں ہیں تو امام کیا فرماتے ہیں کس نے سنا یہ واقعہ نہیں وہ آتنی کون تھا اور آبی کون تھا نہیں 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 وہ سلمان تھا تب ہی تو امام کو بلا رہا تھا نہیں کاتل بھی نہیں تھا چلے میں تھوڑا سہنٹ دیتا تھا بعد میں اس کے نام کا ایک فرقہ بھی بنا ہاں زہری میرے خیال آپ سب لوگ میلی سے پڑھنے والی ہیں یا پڑھنے والی ہیں مجھے یہ بھی نہیں معلوم سب پڑھتی ہیں مجلی سے نہیں اچھا ابھی پریکٹس میں اچھا زہری نام تھا کیا نام تھا زہری نام تھا جو بات میں کہتے ہیں کہ ایک فرقہ بھی بنا اس کا امام بھی قرار پائی وہ امام کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مولا میرے بیٹے کی شادی ہے تو آبا اس نے امام نے کہا کہ واقعہ کربلا کے بعد ہم نے شادی میں جانا چھوڑا کہا کہ پھر مولا میں آپ کو کیسے بلاؤں تو کیا کہا امام نے کیا کہا اپنے 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 گھر پہ اگمجلس برپا کرو تو میں آؤں گا تو دیکھیں یعنی خود اس جملے سے یہ ہے کہ انسان جو ہم کہتے ہیں کہ اہلِ بیتر سلام فرشیدہ پر آتے ہیں اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے جو میں نے کہا ہے اہلِ ممبر پڑھتے ہیں بعض کتابوں میں ہیں کہ یہ وہ چیز ہے اور اس کے بعد پھر نتیہ کیا ہوا کہ اس نے مجلس رکھی اور اس کے بعد مجلس رکھی اور امام آئے اس کے گھر پر اور اس کے بعد جب گریہ شروع ہوا جب مسائب شروع ہوا تو لائٹ آف کر دی گئی بند کر دی گئی لیکن جب مسائب ختم ہوئے تو اس نے جب لائٹ کھوڑی دیکھا امام ممبر کے قریب بیٹھے تھے اس وقت پھر ممبر کے قریب نہیں تھے کہاں پر تھے جن آئلین وغیرہ اتارتے تھے لوگ تو اس سے پوچھا زوری نے پوچھا مولا سے کہ مولا جب گریہ کا بیان شروع ہوا تو آپ اندر تھے جب مجلس شروع ہوا تو آپ اندر آئے اور آپ گریہ کے وقت جب لائٹ آف ہو گئی تو آپ یہاں پہ آکے کیوں گریہ کر رہے تھے تو کیا جواب دیا انہوں نے ہے وہ ہستی ہے ہم یہاں اس ہستی کا نام اس میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے جب اپنی دادی فاطمہ کو یہاں پہ بیٹھ کے روتے دیکھا تو پھر میں یہاں کے بیٹھ کے رونے لگا تو آپ دیکھیں چوتھے امام نے بھی عزاداری عزاداری سیدو شہدہ کے مطالق کے اگر مجھے بلانا ہے تو مجلس پاپا کرو گریہ کر امام حسین سے دیکھیں یہ ایک رابطہ ہے امام حسین سے یہ آج جو ہم جمع ہوئے ہیں جہ درس ہو رہے ہیں یہ مجالیس ہو رہی ہیں یہ کس لیے ہیں یعنی اگر آپ دیکھیں ہم سوا دو میرے شاید ارتباط نہیں بلکہ درمیان میں دو چار باتیں ہیں پورا سال ہمیں ارتباط رکھیں گے امام حسین سے اس کے لیے زیارت وارثہ ہے زیارت اعشورہ ہے کتنے ایسے موقع اب آپ کے یہاں درس بھی زیارت اعشورہ کے درس بھی ہوئے فضیلت میں درس ہوئے ہیں تو امام حسین سے یہ ارتباط رہے گا تو پھر انشاءاللہ وہ وہ لطف و کرم دیکھیں امام کا بہت لطف و کرم ہوتا ہے بہت شرط ہے ہماری طرف سے بھی تھوڑی توجہ ہونی چاہیے ہم بھی اپنا ہے قدم امام کی طرف بڑھا تو امام پھر تیزی سے ہمارا ہاتھ بھی تھام لیں گے آجھا پانچویں امام نے کیا ارشاد فرمایا پانچویں امام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یحییٰ اپنی ذکریہ کی شہادت کے بعد آسمان نے کسی پر گریہ نہیں کیا مگر یہ کہ امام حسین کی شہادت پر آسمان نے گریہ کیا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو گریہ ہوا ہے وہ جنابی ذکریہ پانچویں ہمیں فرماتے ہیں کہ ذکریہ کی شہادت پر یحییٰ اپنی ذکریہ کی شہادت پر آسمان نے گریہ کیا اس کے بعد نہیں کیا لیکن امام حسین علیہ السلام کی شہدت پر آسمان نے گریہ کیا پھر اس کے بعد چھڑے امام کی حدیث ہے کہ ہر قسم کی مشکلات اور مصائب پر گریہ داری کرنا ناپسین دیتا ہے یا انسان حدوق نے چھوٹی چھوٹی مصیبت ہے واویلا واویلا کرنا لگتا ہے امام فرماتے ہیں ناپسین آمال ہے لیکن فرما ہے مگر انسان اگر امام حسین کی مصیبت پر گریہ کرے گریہ اور عدداری کرے تو یہ ثواب کا بھی مستحق بن جاتا ہے یعنی اگر امام حسین السلام کی عدداری پر امام حسین السلام کی عذا پر انسان گریہ کرے تو یہ ثواب کا بھی حق دار ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی ردود آشورہ کی کیفیت امام رضا بیان کرتے ہیں امام رضا جو ان کے بیٹے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد آشور کا دن کس طرح بولارتا ہے دیکھیں جو روایت میں ہے نا زیارت پر جانے کی ایک روایت بھی ہے چھٹے امام کی روایت ہے کچھ لوگ جب زیارت پر جا رہے تھے تو ہستے بھی جا رہے تھے تو کسی نے آگے چھٹے امام سے کہا کہ یہ کاروان جا رہا تھا ہستے بھی جا رہا تھا تو کیا کہا امام نے کہا ان سے یہ بوچھو کہ جب اپنے آبا اجداد کی قبر پر جاتے ہیں تو اسی طرح جاتے ہیں کہ جو میرے آج اجداد کی قبر پر جا رہے ہیں تو اس طرح ہستے بھی جاتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ جب انسان زیارت کے لئے جائے تو یہ خاص صورتحل ہونی چاہیے اب وہ صورتحل امام عسیق عاظم کیا فرماتے ہیں کہ جب بھی ماہ محرم امام رضا کہتے ہیں اپنے والد کے متعلق جب بھی ماہ محرم شروع ہوتا تھا میرے والد بزو کے چہرے پر خوشی کے آسان نظر نہیں آتے تھے خوشی کے آسان نظر نہیں آتے تھے اور آپ حسن اور ملال میں رہتے تھے یہاں تک کہ آشو کا دن آ جاتا تھا اور اس دن عدداری اور گریہ کرتے تھے اور آپ فرماتے تھے کہ اس دن یہ وہ دن ہے جس دن امام حسین کو شہید کیا رہا ہے یعنی امام اس طرح وہ دن گزارا کرتے تھے یہ کیفید ہوتی تھی امام عوشہ قاسم کی کہ جب بھی محرم کا چاند دیکھا اس کے بعد گریہ اپنے آپ میں اپنے اوپر گریہ کا حضن اور ملال تاری ہو جاتا تھا اس طرح آشو کے دن اس طرح تک گزارتے تھے گریہ کرتے تھے اور کہتے تھے آشو کا دن گو دین ہے کہ جس دن امام حسین کو شہید کیا گیا آٹھوے امام امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں محمد رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسین کی مسئبت کے دن ہماری آنکھوں کو خستا اور مجرور کر دیا یعنی امام حسین کی جو شہادت ہے یہ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ ہماری آنکھیں خستا اور مجرور ہو گئی ہیں اور ہمارے آسوں کو رمہ کر دیا اور ہمارے عزیدوں کو مصیبتیں اٹھانا پڑی ہیں اور اس دن کے مسائب نے ہمیشہ کے لیے ہمیں غمگین کر دیا یعنی آشو کا دن کیا دن ہے یعنی مصیبتیں امام حسین السلام کی مطالعہ فرمایا کہ یہ ایسی مصیبت ہے کہ جب بھی انسان ان مصیبت کو سوچتا ہے تصور کرتا تو انسان کی آنکھیں ہمیشہ گریہ کرنے لگتی ہیں ہمارے عزیدوں مصیبت اٹھائیں اور اس دن یہ دن ہے کہ مسائب نے ہمیں ہمیشہ کے لیے ہمیں کیا کر دیا ہے غمگین کر دیا یعنی اب جب ہمیشہ ہمیشہ جب بھی دیکھیں یہ امام حسین السلام کا وہ غم ہے کہ جب بھی انسان کو یہ غم یاد آتا ہے تو انسان ہر وقت غمگین رہتا ہے امام محمد تقیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شکت بھی امام رمضان مورا کی تئیسویں رات کو امام حسین کی دیارت کرے گا چار ہزار فرشتے فرشتے اس کے ساتھ مصافہ کریں گے اور اس کے بعد سب کے سب خداوندی عالم سے اس رات امام حسین کی دیارت کی ازن چاہیں گے یہ امام حسین کی دیارتی فضیلت کے حوالے سے پھر امام محمد تقیل نے فرمایا بہت امام محمد تقیل کی بڑی تولانی روایت ہے میں نے ایک ہی جملہ اس پر کوٹ کر رہا ہوں کہ جو شخص بھی امام حسین کی دیارت کی قصد سے اپنے گھر سے نکلے گا نہر فراد پہ جا کے غسل کرے گا خداوندی عالم اس کا نام فلح پانے والوں میں رکھے گا فلح یعنی فلح یعنی نجاتی کہہ سکتے ہیں کامیاب فلح یعنی کہتے ہیں نا قرآن میں لال لگم تو شاید تم لوگ فلح پا جاؤ یعنی کامیاب ہو جاؤ تو امام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے گھر سے امام حسین کے قصد کی زیارت کے لئے نکلے گا اور فراد کے اوپر غسل کرے گا اس کے بعد خداوندی عالم اس کا نام فلح پانے والوں میں لکھے گا یہ ایک تولانی روایت ہے اس کو میں نے چھوڑا سے مختصر بیانی کے آپ کے ساتھ اب آئیے امام حسین عسکری علیہ السلام کی روایت ہے امام حسین عسکری فرماتے ہیں پروردگارہ پروردگارہ میں تجھ سے اس مولود کا واسطہ دے کر جو اس دن یعنی اس دن سے بڑھاتی آئے تین شعبان کو پیدا ہوا ہے وہ جس کی ولادت سے پہلے اس کی شادت کا وعدہ ہوا دیکھیں جس کی ولادت سے پہلے اس کی شادت کا وعدہ ہوا وہ جس کی مصیبت میں آسمان پر اہل آسمان اور زمین پر اہل زمین نے گریہ کیا یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف زمین والے گریہ کریں بلکہ اہل آسمان والے بھی گریہ کر رہے ہیں اور پھر کہا کہ حالانکہ اس نے ابھی زمین پر قدم بھی نہیں رکھا تھا پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وہ جس کی شادت گریہ اور زاری کا باعث ہے اور وہ بزرگ خاندان سے جو رجت کے وقت خدا کی نصرت کے ذریعے جو رجت کے وقت خدا کی نصرت کے ذریعے کامیاب ہوگا اور اس کے بعد جس کو شہادت کی جزا کے طور پر کیا ملا اس کی شہادت کی جزا کے طور پر امام حسین کو کیا چیزیں ملی ہیں ایک روایت پہنا امام حسین علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تو امام حسین کو پروردگار عالم نے کچھ چیزیں عطا کی ویسے تو بہت سالی چیزیں لیکن ایک روایت میں تین چیزیں خاص عطا کی ہیں ہاں وہ تین چیزیں کونسی ہیں ہاں نہیں رضا تو ہے آواز نہیں آرہی ایک ہے کہ قبر کی مٹی میں شفائی دوسرا خبے کے نیچے دعا اچھا سکتا ہم آجتے ہیں سب یاد آرہی ہے دیار اللہ تیتری چیز کیا ہے ہاں نہیں وہ بھی آرہی کہ اس روایت میں نہیں اس روایت میں جو تین چیزیں دو تو بیان کر دیں کہ قبے کے نیچے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے قبے کے نیچے دعا قبول ہوگی ایک اور دوسرا انہوں نے کیا بتایا کہ اس مٹی میں شفا ہو جائے گی ایک اور چیز ہے ہاں نہیں وہ الگ روایت میں ہیں اس روایت میں ایک روایت خاص مطلب روایت ہے جس میں تین چیزیں بیان کی گئی ہیں جو اس میں لکھا ہے کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہادت ہوئی تو اللہ نے اس شہادت کے عوض میں انہیں تین چیزیں عطا کی ہیں بہت آسان ہے ہنس زیدو میں چوتھے وہ کون ہے کون ہے وہ ہیں ان کی نسل میں امامت کو یہ ہے تیزی یعنی ایک روایت ہے جس میں یہ تین چیزیں خاص بیان ہوئی ہیں کہ اس میں اللہ نے جب آم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے عوض میں انہیں تین چیزیں دیں ایک امامت ان کی نسل میں کارار دی دعا ان کے گمبت کی نیچے خاص دعا جو کرے گا وہ قبول ہوگی اور ان کی مٹی کو جہاں وہ دفن اس مٹی کو شفا کر یہ بھی امام صلی اللہ علیہ وسلم آئیے آخری امام زمانہ علیہ السلام اس کے بعد ایک دو واقعات دیکھیں امام علیہ السلام کی انشاءاللہ کیونکہ ہمارے پاس وقت برخالے کتنا ہے اس کے بعد پندرہ منٹ ہے ہاں چھے بھی تک ختم کرنا ہے نا ٹھیک ہے امام زمانہ کیا فرماتے ہیں امام زمانہ فرماتے ہیں اگر اگر آپ اگر میں آپ کے زمانے سے بچھڑ گیا ہوں یعنی امام فرماتے ہیں امام حسین سے کہتا ہے میں آپ کے زمانے میں نہیں تھا اور تقدین نے مجھے آپ کی نسرت کرنے سے مجبور کر دیا یعنی میں اس وقت موجود نہیں تھا اور آپ کے دشمنوں سے جہاد نہ کر سکا اور آپ پر اٹھی ہوئی اداوت کی تلوار کو نہ روک سکا یعنی امام زمانہ کا ایک کیا ہے یہ اظہار ہے کہ مولا میں تقدین نے مجھے موقع نہیں دیئے کہ میں اس وقت موجود ہوتا یا میں آپ کے آپ کی طرف دشمنوں نے جو تلوار اٹھائی اس وقت میں نہیں روک سکا اب امام کیا فرماتے ہیں لیکن شب و روز آپ پر آسو بہتا ہوں شب و روز آپ پر آسو بہتا ہوں ایک خون کے آسو روتا ہوں یہ کون کہہ رہا ہے کس کے مطالق کہہ رہے ہیں تو دیکھئے یعنی میں نے بہت ہی مختصر آپ کے سامنے پیغمبر سے لے کر اول معصوم سے لے کر چودہ معصوم تک مختصر مختصر جو روایات تھی اگرشہ روایات تو بہت ساری تھی لیکن مختصر کہ ہر معصوم نے آپ پر گریہ کا سواب بھی بیان کیا اور روئے بھی ہیں اور یہ بھی بتایا کہ آپ کی دنیا میں آنے سے پہلے آپ پر گریہ ہوا دنیا میں آنے کے بعد آپ پر گریہ ہوا اور اس کی فضیلت بھی بیان کی اور زمینی طور پر میں نے ایک روایت بھی آپ کے سامنے یہ بھی بیان کی کہ پرودگار عالم نے امام حسین کی شادت کے عوض میں انہیں تین چیزیں اتا کیا دیکھیں یہ امام حسین ہے ان کی ازاداری کس طرح لوگ بناتے ہیں یعنی ہر شخص اپنے اعتبار سے امام حسین سے عشق کرتا ہے امام حسین سے محبت کرتا ہے اور کسی کی محبت کو ہم نہ کم کر سکتے نہ ہم کسی کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ یہ کم ہے یہ زیادہ ہے اور ہم ٹھیکے دار بھی نہیں ہیں ہم کسی کے ٹھیکے دار بھی نہیں ہیں کہ تم کم کر رہو یا دادہ کر رہو نہیں ہر شخص کے پاس ایک محبت ہے ہر شخص کے پاس عقیدہ ہے امام حسین کا وہ اس کے مطابق ازاداری امام حسین کرتا ہے محبت کرتا ہے اب ہم جب تحریف میں دیکھتے دیکھیں کس طرح لوگ ازاداری مناتے تھے یہ واقعہ ایران کے ایک بشہور ممبری اوائے انساریان ان کے کتابے بھی اردو میں بھی آگئے فارسی میں تو بہت کتابیں لکھی اور تقیبہ چالیس سال سے وہ ممبر پر چالیس سے بھی زیادہ بلکہ پینتالیس سال سے وہ ممبر پر مجالی سے اور درس دے رہے ہیں بہت مشہور ہیں ایران کے اندر انساریان کے رامتے مشہور ہیں ان کے کتابے بھی ہیں انہوں نے اس واقعے کو نخل کیا جو میں آپ کے سامنے نخل کر رہا ہوں راوی وہ ہیں ان کی انہوں نے بیان کیا کہ میں ایک دفعہ انقلاب سے پہلے کی باتیں اور کہا کہ ایک دفعہ مجھے ایک عشر پڑھنے کی آج کے اسلامی کہتے ہیں دعوات آئی ایک سے دس سفر ایک سے آواز کم آ رہی ہے ایک سے دس سفر اب پتہ چلے کہ کچھ ہیں بیٹھیں ایسا لگا ایسا میں بیٹھا ہوں ایک سے دس سفر تو ایک سے دس سفر اس نے کہا مجھے دعوات آئی کس کوئی واسطہ تھا واسطے کے دن کا بھی فانا وقام پہ عشرہ پڑھو گئے کہا پڑھ دیں گے کاشرہ لے لیا آجہ اس دوران کہہ رہے ہیں کہ دعواتیں اور بھی بہت آئیں ہوتا ہے اور کبھی جو لوگ آپ لوگ تو کہہ نہیں پڑھنے والی ہیں جو انشاءاللہ پڑھیں گی تو کبھی ایسا ہوتا ہے پڑھنے والوں سے پوچھیں کہ جو مجلی سے لے لی جاتی ہے نا اس پہ پہ دادا آتی میں سے کسی نے ایک سے دس سفر عشرہ لے لیا اس میں پھر کوئی کال کر رہا ہے کہ اب وہی ٹائم ہے پھر کوئی کال کر رہا ہے تو اب یہ ہوتا ہے کبھی ایسا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سے دس سفر جب میں نے عشرہ لے لیا تو اس میں لوگوں نے مجھے بڑی دعواتیں بھی آئیں آفر بھی دی کہ بھائی پیسے لے لو پہلے پیسا کے طور پر جو بھی کہ نہیں میں ایک وعدہ دے چکا میں عشرہ پڑھوں گا اچھا کہنے لے کہ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ عشرہ مجھے کہاں پڑھنا ہے تہران کا ایک عشرہ تھا صاحب نے وسط میں کسی نہیں کہا وسط یعنی درمیان میں ایک آدمی نے کہا وہ اس سے وعدہ لے گئے کہ فلا مقام پہ عشرہ پڑھو گئے کہاں پڑھیں گے اور ہم نے وعدہ لے لیا اور میں جب وہاں پہنچا تو مجھے پتا چلا وہ عشرہ خواتین میں تھا پاکستان میں تو شاید اب نہیں ہوتا جیسے یہاں درس لیکچر بغیرہ ہو رہے ہیں وہاں پر مجالیس میں بھی ہوتا تھا اس نے کہا کہ میں جب پہنچا مجھے پتا چلا کہ یہ تو خواتین میں عشرہ برحال میں وعدہ کر چکا تھا کہ میں نے وہ عشرہ پڑھا عشرہ پڑھنے کا دنیا آ گیا کہ وہ آدمی جو وسط میں تھا درمیان میں تھا جس نے مجھ سے وعدہ لیا تھا سنیے گا غوث وہ میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تم جانتے ہو تم نے عشرہ کہاں پڑھا کہ مجھے کیا معلوم وہ خاتون کے گھر تھا اس نے مجھے بلایا میں گیا عشرہ پڑھا آ گیا میں تو نہیں جانتا کہ تمہیں پیسے دیئے کہاں وہ زمانے کی جو سکم تھی وہ دیئے تو حدیعہ جو دیتے ہیں وہ دیئے کہا وہ حدیعہ دیا کہ چھئی اب وہ آدمی کہتا ہے کہ کہنے لگا کہ جانتے وہ خاتون کونے کا میں نہیں جانتا کہاں اس کا شوہر مر گیا ہے اور جوان بیٹا مر گیا ہے وہ کا بھیگ مانگتی ہے اسی اپنے گھر کے باہر جاتے ہم نے عشرہ پڑھا ہے سارا سال بھیگ مانگتی ہے اور اس میں سے عدداری ماں حسین کے پیسے بچاتی ہے کہ محرم آئے گا تو میں حسین کی عدداری کروں سکتے ہیں یہ ماں حسین کی عدداری کس طرح لوگ پیسے جمع کرنے پیسے جمع کرتے ہیں کہ حسین کی عدداری اس کی وہ منزل ہے اور امام حسین بھی جب اس کی یہ منزل ہوتی ہے تو اس کا جواب بھی دیتے ہیں ایسا نہیں ہے ایک شخص امام حسین کی زیارت کے لیے احواز سے پیدل چلا پیدل چلا اور جب کربلا کے کچھ فاصلے پر تھوڑا سا فاصلے پر مختلیوں پر رکھا پیدل چلا ہے تو مختلیوں پر رکھتے 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 پہنچا کربلا سے کچھ فاصلے پر باق تھا وہاں پر آرام کیا اس نے راستے باق بھی آتے ہیں شہر بھی آتے ہیں دیہات بھی آتے ہیں سب کچھ آتا ہے تو ایک باق میں اس نے استرات کی کھانا وانا کھایا آرام اس باق کے جو مالک تھا وہ امام حسین السلام کوئی امام نہیں مات اب یہ میں جو واقعہ بیان کر رہا ہوں اب آپ دیکھئے گا کہ اس میں کم از کم کتنا ہے محبت میں کیا کتنا ہے آپ اس کو یعنی ایک محبت دیکھیں زیادہ زیادہ بھی ہم تائین نہیں کر سکتے اور کم سے کم بھی ہم تائین نہیں کر سکتے آپ کے پاس کوئی میار ہے کم سے کم کا نہیں ہے یا زیادہ سے زیادہ کوئی میار ہے وہ بھی نہیں ہے لیکن جو واقعات میں تاریخ میں واقعات ملتے ہیں اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ کم از کم اگر اتنا بھی ہو ابھی جو آئے گا وہ کم از کم کتنا ہے وہ آئے گا کہ اگر اتنا بھی ہوتا ہے تو امام حسین اس کو بھی جواب دیتے ہیں وہ بھی ضائع نہیں ہوتا وہ کم از کم کتنا ہے یہ ایک سوال ہے یہ شخص احواز سے چلا ہے اور اس کے بعد جب اس جہاں پہنچا یا اس نے سرات کیا کھانا وانا کھائے اس باگ میں اس باگ کا جو مالک تھا وہ امام حسین کے امام نہیں مانتا تھا امام حسین کے امامات کا قائل نہیں تھا اب اس نے یہ پتا چلا کہ میرا جو باگ اس میں ایک شخص آیا ہے جو اس ترہات بھی اس نے کیا یہ آرام کیا یہ تو امام حسین کی دیارت کرے جا رہا ہے تو اس شخص نے شخص سے کہا کہ تم اس کی دیارت پہ جا رہا ہو یعنی جو امام کو امام نہیں مانتا تھا اس نے اس شخص سے کہا جو امام کی دیارت کرے جا رہا تھا کہ تم اس کی دیارت پہ جا رہے ہو نہ وہ دیکھ سکتے ہیں نہ وہ سن سکتے ہیں جسے آج ہم کہہ سکتے ہیں اس نے جسارت کی امام کی شان میں استحقی کی بے عدوی کی اس شخص نے کہا جو امام کی زیارت پہ جارا تھا نے کہا دیکھو میں زیارت پہ جاروں مولا کی یہ بات میں امام حسین سے کہوں گا یہ بات میں امام حسین سے تمہاری شکایت کروں گا اس نے کہا ٹھیک ہے شکایت کر دینا لکھا ہے کہ یہ شخص اب کربلا پہنچا کربلا پہنچنے بعد اس نے زیارت کی زیارت کے بعد اس نے کہا مولا اس کو تمبی کریں کیا کریں تمبی کریں کیوں کیوں تمبی کریں کہ اس نے بے احترامی کی جسارت کی اور امام کو بہت زیادہ گریہ کیا مولا اس کو تمبی کرنی ہے بہت زیادہ جب گریہ کیا تو خواب میں امام حسین آئے اور خواب میں جب امام حسین آئے تو امام حسین نے اس سے کیا کہا کہ دیکھو میں اسے تنبی نہیں کر سکتا اس نے کہا مولا وہ تو آپ کو امام ہی نہیں مانتا تو آپ کو امام نہیں مانتا تو آپ اسے تنبی تو کر سکتے ہیں اب دیکھیں امام حسین نے کیا کہا امام حسین نے کہا ہاں وہ مجھے امام نہیں مانتا لیکن پھر بھی میں اسے تنبی نہیں کر سکتا کہا وہ کیوں مولا اچھا پھر سے سوال پوچھا مولا مولا کیوں تنبی میں تنبی کیوں نہیں کر سکتا تک کیا وجہ ہے کہ تمبی نہیں کر سکتا اس نے کہا مولا نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ روزانہ اس کا معمول ہے کہ شام کو اپنے کھیتوں میں پانی دیتا ہے اس کا طریقہ کر رہا ہے اور ایک دفعہ یہ اپنے کھیت میں پانی دے رہا تھا تو اس کی نگاہ میرے گمت پہ پڑی اور اس کے دل میں خیال آئے کہ کاش حسین کو بھی پانی دے دیا ہوتا ہے کہا جس کے دل میں اتنا بھی خیال حسین کے لئے آ جائے کہا حسین اس سے تمبی نہیں کر سکتا دیکھیں یہ ایک کتنا اس پہ کتنا وقت لگا کہ کاش حسین کو پانی دے دیا ہوتا دو تیس سیکنڈ یعنی اتنا بھی اگر کوئی امام حسین کے دل میں خیال رکھتا ہے نرم گوشہ رکھتا ہے تو امام حسین نے کہا ہم مجھ سے تمبی نہیں کر سکتے امام حسین نے کہا ٹھیک ہے مولا اب کیا ہوا یہ واپس آیا واپس آنے کے بعد اس نے کچھا کہ تم نے مولا کو شکایت کی اس نے کہا کی تھی شکایت کہا کیا جواب دی تمہارے مولا نے کہا میرے مولا نے جواب دیا کہ تمہارا طریقہ کار یہ تھا کہ تم روزانہ شام کو اپنے باگ میں پانی دیتے ہو کہاں دیتا ہوں کب ایک وقت ایسا آیا تھا کہ تمہارے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش حسین کو بھی پانی دے دیا ہوتا یہ شخص رونے لگا کہاں نے کہا ہاں یہ بات میرے دل میں ایک دفعہ آئی تھی ضرور اور دل میں خیال آیا تھا کہ کاش حسین کو بھی پانی دے دیا ہوتا کیوں پیاسا مارا جب مار نہیں تھا تو پیاسا کیوں مارا پانی دے کے مار دے تھا کہا امام حسین نے تمہارے اس جملے کی جو تمہارے دل میں آیا اس جملے کی وجہ سے تمہارے تمہیں تمہیں تنبی نہیں کر رہے تمہارے اس جملے کا بھی امام حسین نے احترام کیا ہے اور اس نے اس کے بعد کہا کہ آج مجھے یہ پتا چلا کہ یہ جملہ جو میرے ذہن میں آئے تھا میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا آج مجھے اس بات کا یقین ہو گئے کہ تمہارے امام سچے امام ہے دودھ پڑے محمد عالمان دیکھئے یہ امام حسین سلام ہے کہ جن کے لئے انسان اگر کچھ کچھ بھی میں نے ہمیشہ کہا کہ آپ جب بھی کوئی بھی عمل کریں گوئی ایسے کریں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا کبھی انسان کے دن باست یہ خیال نہ ہے کہ میں نے کچھ کیا جو بھی کریں کہ کچھ بھی نہیں کیا آدھا داری کیا اور یہ آدھا داری وہی ہے کہ جو امام کے لئے کام انجام دیتا ہے آخری جملہ آخری بات اور آپ کی جو مقررین کہتے ہیں آخری بات کہ ایک خاتون کا قصہ میں آپ کو سنا دیتا یہ دیکھئے امام حسین کتنا اس کو عجر و ثواب دیتے اور اس کا استقبال کرتے ایک خاتون کا جب انتقال ہوا جب اس کو خدام اور جو متولی تھے حرم امام حسین کی جب قبر میں اتار رہے تھے میں بس آخری جملہ بیان کر رہا ہوں جب اس کو قبر میں اتار رہے تھے اس کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ واپس نہیں آیا خاتون کافی دیر گزر رہی لوگوں نے دیکھا کہ وہ بے ہمش پڑا ہوئے دیکھا وہ بے ہمش پڑا ہوئے لوگوں نے اس کو اٹھایا پانی ڈال کو اٹھایا اور لے کر آئے جب ہمش میں آئے تو اس سے پوچھا کہ اس کے بیٹے کو بلاؤ خاتون کے بیٹے کو بلاؤ کہا کہ یہ بتاؤ تمہاری ماں کیا کام انجام دیتی تھی جنگہ نہیں کوئی خاص کام انجام نہیں دیتی تھی کہا تمہاری ماں کیا کام انجام دیتی تھی بتاؤ کہ کوئی خاص کام نہیں تھی کہا نہیں کوئی زندگی میں کوئی کام تو تھا تمہاری ماں کا کہا ہم نے اپنی ماں کو زندگی میں دو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے بس دو کام کہا ایک کام یہ تھا کہ ہماری ماں ساری زندگی یا حسین یا حسین کرتی تھی ایک کام تو یہ کرتی تھی ساری زندگی کیا کرتی تھی یا حسین اور دوسرا کام یہ کرتی تھی کہ ہفتے میں جب سات دن ہوتے ہیں ہمیں کہتی تھی کہ چھے دن تم کھانا کھاؤ ایک دن حسین کے نام پر صدقہ دی دیا کہ ایک دن ہم سے کہتی تھی کہ حسین کے نام پر کوئی صدقہ دی دیا کہ یہ دو کام میری ماں ساری زندگی ماری ماں نے کرایا ہو یا حسین یا حسین کرایا اور کہا کہ سات دن میں سے چھے دن تم کھاؤ ایک دن حسین کے نام پر صدقہ دو کہا اب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہتا اب تم نے کیا دیکھا قبر میں کہا جب میں نے اس کو قبر میں اتارا تو امام حسین کی کہنے گا کہ اس طرف سے اتارنے گا کہا کہ مجھے ایسا نور نظر آیا اور وہ نور سے یہ آواز آ رہی تھی کہ میری مہمان ہے اس سے میں لینے آیا یعنی کیا مطلب ہے کہ خود امام حسین علیہ السلام کہا کہ اپنی مہمان کو لینے آئے تو دیکھیں دنیا کے اندر جو بھی گریہ کرے گا عزداری کرے گا مزدور میں امام حسین پر گریہ کرے گا کوئی بھی کام امام حسین کے خاطر انجام دے گا جو بھی کام امام حسین کے خاطر انجام دیا جائے گا وہ ضائع نہیں ہوگا امام حسین علیہ السلام اس سے قبول کریں گے میں نے آپ کے سامنے سے بھی ایک جملہ بھی بتایا کہ کم از کم اگر اتنا بھی ہوگا اور اتنا یعنی یہ کم از کم اتنا ایک شخص نے اپنے باپ کو خواب میں چاہتا تھا کہ ایک شخص میں باپ کو خواب میں دیکھے اب کم از کم بھی بات آئی تو یہ بھی بیان کر دوں بس تیرہ سال ہوگے ایک شخص کے باپ کو انتقال کو کتنے سال ہوگا ہے وہ شخص اپنے باپ کو خواب میں دیکھی نہیں پا رہا تھا وہ چارتا تھا میں اپنے باپ کو خواب میں دیکھوں تو ایک مرتبہ اس نے پانی پیا اور پانی پی کر صرف یہ کہا امام حسین علیہ السلام سلام اور یزید پر پانی پی کر اس نے یہ جملہ کہا اور کہا کہ یہ جملہ کہنے کے اور اس نے کہا کہ اس کا ثواب میرے باپ کو ملے اسی رات خواب میں اس نے اپنے باپ کو دیکھا یعنی دیکھا آپ نے امام حسین علیہ السلام نے اس ایک جملے کا بھی اسے جواب فوراں دیا پھر اس کا باپ جو خواب میں آیا تو اس نے دیکھا میرا باپ اتنا پریشان ہے کہا پریشان کیوں اس نے کہا میں ایک مقروس مرا تھا اور تم فلا جاؤ تاجر کے پاس اس سے جا کر میرا معاملہ صحیح کراؤ تاکہ مرنے کے بعد میں گرفتار تھا پریشان تھا قرضے میں تھا جب تک تم وہ قرضہ نہیں اتار ہوگے جب تک میں آزاد نہیں ہوں گا خیر اس کا بیٹا گیا اس نے اپنے باپ کا قرضہ اتارا اور اس کے باپ آداد ہوا لیکن یہ دو چیزیں اس پیغام میں دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے لئے اتنا کیا پانی پیا کیا کہا امام حسین پر سلام اور یزید پر بس تو اس کا بھی فوراں عجر ملا یعنی سوچیں کہ امام حسین علیہ السلام کے لئے اگر کوئی اتنا بھی کرے گا تو وہ امام حسین علیہ السلام اس کا فوراں عجر و سواب دیں گے اور فوراں جو ہے اس کو جواب ملے کا جسم کہتے ہیں درود پڑے محمد و آل محمد